اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزانہ یہ چار کلمات پڑھنا آپ بالکل نہ بھولئے یہ چار پاورفل الفاظ آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن لوگوں کی زندگیوں میں بہت سارے لوگوں کی کالز آتی ہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے اس کے لئے وظیفہ بتا دیں رزق کا پرابلوم ہے کربار نہیں چار رہا ہے گھر میں جگڑے اور فساد ہیں رشتے میں بندش ہے بہت سارے وسائل کی کالز آتی ہیں یاد رکھیے گا اگر یہ چار پاورفل کلمات آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جتنے بھی وظائف کرتے ہیں ان تمام وظائف سے آپ کو چھتکارہ مل جائے گا یہ اتنی پاورفل کلمات ہیں انہیں آپ پاورفل وظائف بھی کہہ سکتے ہیں تو آپ ان کلمات کو اپنی ڈیلی روٹین کا احساب بنا لیں ڈیلی جتنے بھی کام کرتے ہیں ان میں سے یہ بھی لازم کر لیں کہ میں نے یہ چار کلمات ضرور پڑھنے ہیں وہ کون کون سے ہیں نمبر ایک پر استغفراللہ کم از کم سو مرتبہ ضرور پڑھیں روزانہ دن میں سو ٹائم استغفراللہ یہ ضرور پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستر سے سو مرتبہ دن میں استغفار کرتے اور استغفاراللہ پڑھنے کی جو فضلت ہے اس عوالے سے کتبِ عدیس میں ایک عدیس موجود ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو بندہ آپ نے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لئے ہر قسم کی مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اسے ہر قسم کے دکھ تکلیف پرشانیوں سے نکال دیتا ہے اور سب سے بڑی بات اللہ اس کے لئے غائب سے رزق کا بندباست کرتا ہے اسے غائب سے رزق عطا کیا جاتا ہے یعنی ایسی جگہ سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ کو ویم و گمان بھی نہیں ہوگا تو نمبر ایک پر استغفاراللہ کم از کم سو مرتبہ آپ ضرور پڑھیں نمبر دو پر لا خولہ ولا قوتہ اللہ بللہ کم از کم سو مرتبہ ضرور پڑھیں اس کے پڑھنے کے بھی بہت زیادہ فضلت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس سے دنیا میں ہی مشکلیں ٹال جاتی ہیں یعنی ستر بلائیں ٹال جاتی ہیں اور اسی طرح ایک اور عدیس پاک کا مفہوم ہے کہ یہ ننانویں امراض کا علاج ہے یعنی ننانویں بماریوں کا علاج ہے اور سب سے چھوٹی بماری ان ننانویں امراض میں سے سب سے چھوٹی بماری جو ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمویا غم ہے ہر دوسرا شخص غم میں مبتلا ہے پرشانیاں ہیں غموں میں گرا ہوا ہے اگر آپ غم میں ہیں پرشان رہتے ہیں ہوش رہنا چاہتے ہیں تو کسرت کے ساتھ لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ یہ پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ عزو جل اس کی برکات آپ کو ضرور اصل ہوں گی نمبر تین پر حسب اللہ نام الوکیل کم از کم پچاس مرتبہ ضرور پڑھیں کیونکہ اس کے پڑھنے کی بہت بہت زیادہ برکات ہیں حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں ڈال رہا تھا تو اس وقت حضرت ابراہیم علی نبی علیہ السلام اسلام نے یہ پڑھا تو آگ ان کے لئے گلو گلزار بن گئی تو اتنی زیادہ برکات ہی اس کلمات کو پڑھنے کے حسب اللہ نام الوکیل یہ کم از کم پچاس مرتبہ آپ ضرور پڑھیں نمبر چار پر یہ کم از کم سو مرتبہ آپ ضرور پڑھیں اس کے پڑھنے کی بھی بہت بہت زیادہ فضلت ہے بہت زیادہ عجر و ثواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی مشکل میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھتے تھے تو ان کلمات کا بھی آپ ضرور اتمام کریں تو یہ چار کلمات ہیں جو کہ پاورفول ہیں اگر آپ انہیں اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیتے ہیں نہ تو انشاءاللہ عزو جل آپ کو جتنے بھی وظائف آپ کرتے ہیں ان تمام وظائف سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پرشانی ہے کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ضرور ان کلمات کی برکت سے حال ہو جائے گا موسیقی موسیقی